اسلام علیکم دوستو میں ملک سمی اللہ بینک پورٹر چینل سے آج ایک نئی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ فنانچل ریشوز کے حوالے سے میری ایک سیریز چل رہی ہے اس سلسلے میں ہم نے جو میری پہلی ویڈیو ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی ہوئی تو وہ دیکھ لیجئے گا میری ایک بک بھی ہے اگر وہ آپ نے لینی ہو تو اس کا لنک دسکرپشن میں موجود ہے اس سلسلے میں ہم نے لیکوڈٹی ریشوز شروع کی تھی آج اس سلسلے میں لیکوڈٹی ریشوز کی جو دوسری اہم ریشوز ہے اس کو ہم دیکھیں گے جس کو کوئک ریشوز کہتے ہیں کوئک ریشوز کو ایسٹ ٹیسٹ ریشوز بھی کہتے ہیں یہ فنانچل میٹرسز جو ہے استعمال میں کی جاتی ہے کمپنی کی ابلیٹی کو دیکھنے کے لیے کہ وہ جو اپنی شارٹ کم ابلیگیشنز ہیں اپنے موسٹ لیکوڈ ایسٹ سے کیسے پورے کر سکتی ہے کوئک ریشوز کو سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ بہتر ٹیسٹ ہے کسی بھی کمپنی کی لیکوڈٹی کو دیکھنے کے لیے کرنٹ ریشوز سے بھی زیادہ کیونکہ اس میں جو کرنٹ ایسٹس ہیں اس میں سے انونٹری کو مائنس کر دیا جاتا ہے جو کہ آسانی کے ساتھ کیش میں کنورٹ نہیں ہو سکتی کوئک ریشوز کو دیکھنے کے لیے فارمولا اس کا سمپل یہی ہے کہ کرنٹ ایسٹس جتنے بھی بوجود ہیں اس میں سے آپ نے مائنس کر لینی ہے انونٹری کو اور اس کو ڈیوائٹ کر دینا ہے کرنٹ لیابلیٹیز کے ساتھ یہاں پہ بھی کرنٹ ایسٹس میں آپ کے آ جاتے ہیں کہ جو کنورٹ ہو سکتے ہیں ایزیلی کیش وی دین آئیئر جس میں کیش ہے مارکیٹیبل سیکیورٹیز ہے اکاؤنٹ ریسیویبل وغیرہ ہے اور انونٹری ہے اس میں سے آپ نے مائنس کر دینی ہے انونٹریز کو انونٹریز میں ایسی آئیٹمز آتی ہیں جو کہ کمپنی نے سیل کرنے کے لیے رکھی ہوتی ہیں جس میں راہ میٹیریل ہے ورک ان پراغریس ہے اور فینش گوڈ شامل ہیں یہ تمام جو ہیں انونٹریز کا پارٹ تصور کی جائے گی کرنٹ لیابلیٹیز میں ایسی 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 ہیں جو کہ ڈیو ہوں وی دین آئیئر جس میں اکاؤنٹ پیبل ہے شارٹ ٹرم لون ہے کرنٹ پورشن ہے لانگ ٹرم ڈیٹس کا یہ تمام اس میں شامل ہوگا تو اس کو ہم ایگزیمپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوک ریشو کو یا ایسیٹ ٹیس ریشو کو کیسے کلکولیٹ کیا جاتا ہے مثال کے طور پر دیکھیں کہ ایک بیلنس شیٹ ہے اس میں ہمیں تین قسم کی چیزیں اس میں چاہیے ہیں فرز کر لیتے ہیں کہ جو کرنٹ ایسیٹس ہیں ایک کمپنی کے وہ پچاس لاکھ کے ہیں انونٹریز جو ہیں 1.5 ملین روپیز کی ہیں اور کرنٹ لیابلیٹیز جو ہیں اس کی تین ملین کی ہیں تو کرنٹ ایسیٹس ہم نے لکھ لیے پچاس لاکھ اس میں سے ہم مائنس کر دیں گے انونٹریز جس کا میں نے بتایا ہے کہ اس میں راہ مٹیریل ہے ورک ان پراغرس ہے اور فینچ گوڑ شامل ہیں وہ اس میں سے مائنس کر دیں گے پندرہ لاکھ روپے کی اور اس کو تیس لاکھ سے ہم جب کرنٹ لیابلیٹیز سے ڈیوائٹ کریں گے تو ہمارے پاس جو کوک ریشو آئے گی 1.5 آئے گی جس کا مطلب ہے کہ ایک جو روپے کی کرنٹ لیابلیٹیز ہے اس کے لیے جو لکھوڈ ایسٹس ہیں ڈیوڈ روپےہ مجود ہے 1.5 جو ہے یہ ایک ہیلتھی فینانشل پوزیشن بتاتی ہے کمپنی کی جس سے پتا چلتا ہے کہ جو موسٹ لکھوڈ ایسٹس ہیں کمپنی کے وہ اس کے پاس سفیشنڈ اماؤنٹ میں مجود ہیں جس سے وہ اپنے جو شارٹ ٹم ڈیٹس ہیں وہ ایزلی پے کر سکتی ہے اس میں بھی کوک ریشو جو ہے اگر ایک کیا ایک سے زیادہ ہوگی تو اس سے پتا چل جائے گا کہ اس کے پاس سفیشنڈ جو ہیں وہ موسٹ لکھوڈ ایسٹس پڑے ہوئے ہیں کمپنی کے پاس تاکہ وہ جس کی مدد سے وہ اپنے جو شارٹ ٹم ابلیگیشنز ہیں وہ ایزلی پے کر سکتے ہیں اور اگر کوک ریشو جو ہے ایک سے کم ہو تو اس میں یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ کمپنی کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں اپنے جو شارٹ ٹم ابلیگیشنز ہیں ان کو پیک کرنے کے لیے اس میں آپ کمپیر بھی کر سکتے ہیں مثال کے دو پر اگر کسی کی کرنٹ ریشو زیادہ آ رہی ہے لیکن کوک ریشو اس کی کم آئی ہے تو اس سے پتا چل جائے گا کہ اس میں سے انوینٹریز بائنس ہو گئی ہیں تو انوینٹریز پائل اپ ہوئی ہوئی ہیں تو اس لیے کمپیرٹیو انیلیسز بھی آپ کو پتا چل جائے گا کوک ریشو کا اور کرنٹ ریشو کرنٹ ریشو اور کوئی کلیشو کو جب آپ انیلیسز کریں گے تو آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ایک کمپنی نے اپنے جو سٹاکس ہیں انوینٹریز ہے اس کو وہ کیسے استعمال میں لا رہی ہے اور اس کو وہ ایفیشنٹلی یوز کر رہی ہے یا نہیں کر رہی تو یہ ایک انسائٹ دیتا ہے کمپنی کے جو فینانشل ایسٹس ہیں ان کے مطالعے میں مزید اس میں اگر آپ کا کوئی کوئیسن ہو تو کمنٹس کر دیجئے گا انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے لائک بٹن کو دبا دیں آپ کے لیے بہت سی دعایں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ